ہلو گائٹس آفٹرنون آئی ہوب کی آپ سبھی اچھے ہوں گے آج میں لے کر آئے ہوں آپ کے لئے راجستان کے سلالے جو راجستان کے اتیاز کو جاننے کا سب سے بڑا ستر ہوتا ہے اس میں آج ہم آپ سبھی کو بہت اچھے طریقے سے راجستان کے سلالے کے بارے میں چرچہ کریں گے جس میں سے لگ بک چاڑی سلالے میں لے کر آئے ہوں آج آپ کے لئے اور کچھ سلالے ہے جو اگلے ویڈیو میں اپلوڈ ہوں گے تو جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ اور اگر ویڈیو چالا گئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو سیئر کریں تاکہ وہ بھی سلالے کے بارے میں اتین کر سکیں تو میں راجستان کا سلالے کے لئے کر آئے ہوں آج پہلا سلالے کا ہمارا بڑھلی کا سلالے بڑھلی کا سلالے جو چار سو تیاریس ایسا پورو ہے مطلب سن ایک سے چار سو تیاریس برس پورو ہے اجمیر میں ملا لکھا گیا تھا جو سن 1912 میں ڈوٹر گوری سنکر ایرچند اوجان نے بلوت ماتا مندیر سے پرابط کیا اجمیر میں بلوت ماتا کا مندیر ہے جہاں سے سن 1912 اسی ایم میں گوری سنکر ایرچند اوجان نے پرابط کیا راجستان کا سب سے پرچینطم سلالے ہے اور یہ ہے برامی لپی میں لکھا گیا ہے دوسرا سلالے ہے ہمارا بیرات سلالے جو جے پورو میں ملا بیرات سلالے موری سمراتہ سو کے یہاں پر دو سلالے پرابط ہوئے ہیں ہمیں پہلا سلالے 1337 سوی میں کیپٹن برٹ کو بجک کی پاڑی سے ملا اور کیپٹن بجک کی پاڑی سے ملا پرابط ہوئا جسے بابرو سلالے بھی کہتے ہیں جسے بابرو بابرو سلالے بھی کہتے ہیں اس میں اسوک کی اسوک کی بودھ درم دھم سنگ کی سچی سرد تا پرکٹ کی ہے مطلب اسوک ہے جو بودھ درم میں کتنا وشواش رکھتا تھا دھم میں کتنا وشواش رکھتا تھا اپنی سنگ کی سکتی کتنی تھی اس میں اس کی یہ رچنا ہی پرکٹ ہوئی ہے جس میں ان کی سچی سردہ پرکٹ ہوئی ہے جو برطمان میں کولکاتا سنگرالیا میں رکھا گیا ہے کولکاتا پستی مغال میں ایک سنگرالیا ہے وہاں پر یہ رکھا گیا ہے دوسرا سلالے بھیم دونگری سے اجمیر میں جیپور میں بھیم دونگری گاؤں ہیں جہاں سے یہ پرابط ہوا ہے یہ ہے کارلائل کو پرابط ہوا جو انگری جدی کاری تھا سنٹھارہ سوکت اکیتر یا بہتری شیو میں یہ پرابط ہوا ہے یہ ادھیک مطلب یہ ہے کافی سمیہ بات ملنے کے کارن یہ گس گیا تھا جس میں اس کا لکھا ہوا تھا وہ بلکل ساپ نہیں دیکھ رہا تھا اس لئے اسے پوری طرح پڑھانے گیا ہے اسے روپنات سہس رام عبیلیکوں کی پرتلپی ہے اس میں روپنات سہس رام عبیلیکوں کی پرتلپی ہے تیسرا ہمارا عبیلیک ہے جو گو سنڈی عبیلیک جو سی توڑ گڑھ سے برابط ہوا ہے یہ سنسکرت باسا میں لکھا گیا ہے وہ برامی لپی میں لکھا گیا ہے برامی لپی سے ہی سنسکرت باسا کو لکھا جاتا ہے اس لئے یہ سنسکرت باسا وہ برامی لپی میں لکھا گیا ہے یہ ادھیپور سنگرالی میں ملا گیا ہے رکھا گیا ہے برطمان میں ادھیپور سنگرالی میں یہ رکھا گیا ہے اس میں سینکرشن تتاواسو دیو جو دورا ساسک تھے ان کے پجا گرہ گجوانس کے راجہ مطلب ان کو بتا گیا ہے یا پجا گرہ گجوانس کے راجہ تھے تتا ان کے دوارے آسو میں یگ کرانے کا ورنن ملتا ہے اس میں چوتھا ہمارا سلالیک ہے بسندگر سلالیک جو 625 ایسیو پورو ہے 625 ایسیو میں شروعی ملا تھا یہ ہے چاہوڑا ساسک ورتلات کے سمیہ کا ہے یا چاہوڑا ساسک کوئی چاہوڑا کوئی ان کی جاتی بھی تھی ان کے ایک ساسک تھے ورتلات کے سمیہ کا ہے اس میں سامت پڑ تھا کولے کے سامت پڑ تھا مطلب جو ٹھکانے دار ہوتی ہیں ان کو سامت گیتے ہیں جو راجہ کے ٹھکانے تھے وہ راجہ راجے پر تو نجر رکھ نہیں سکتا لوگوں کی شوا نہیں کر سکتا اس لئے انہوں نے الگ الگ جگہ پر الگ الگ ٹھکانے منہے اور ان ٹھکانوں کے جو ٹھکانے دار منہے انہیں سامت کا گیا اور راجہ ستانہ ایتیا ایک سبت کا پراشینطمولے کے راجہ ستان تاندویتیا سبت ہے اس کا پراشینطمولے کے یہاں سے ہمیں پرابت ہوتا ہے پانچوں ہمارا سلالیک ہے وہ ہے سامولی کا سلالیک جو 686 سیشی میں میوار میں ملا تھا میوار بولے تو ادھی پھول وہ بلوانس کی پراشینطمہ کو بتلاتے ہوئے بیوار کے جن جو ان کا برنن کیا گیا ہے بیوار میں لوگ کیسے رہتے ہیں کس پرکار کا ان کا سسٹم تھا ان کا برنن کیا گیا ہے گویل بس گویلوں کے دوارہ جو پاریا کیا گئے گویل کتنے کانسی ہیں کب آئے ان کے بارے میں اس میں برنن کیا گیا ہے چھٹا ہمارا ہے سلالیک وہ ہے اپرا جیتا کا سلالیک جو 661 سیشی میں ملا یا ناگدہ کے پاس کنڈے سور مندیر ہے ناگدہ اودیپور میں ہے وہاں پر کنڈے سور مندیر سے اپراپت ہوئا ہے اس میں گویل بس کا ساسک اپرا جیتا کی ویجیوں کا اولیہ کا گویل بس کا ساسک اپرا جیتا ان کی ویجیوں کا ورنن ایمیوار کی دار میں کستے تھی ایمیوار میں کس طرح کی لوگ آستہ رکھتے ہیں کس طرح بھگوان کی پجزہ کرتے ہیں ان کا ورنن ملتا ہے اس سلالے کی رچنا دامو درنے کی تھی ساتھا اوٹھ کرن مطلب اوٹھ کرن ہے اس کی کٹائی بڑائی چانٹ بانٹ وہ ہے جو یسو بھٹ نے کیا تھا ساتھوہ ہمارا سلالے کا ہے وہ ہے چلے اس ور پرستستی دوستوں ایک بات بتا دوں آپ کو پرستستی سلالے کا بھی لیک دن ایک چیزیں الگ الگ جگہیں پر الگ الگ نام آتے ہیں یہ ہمیں ملا تھا شروعی ابو ابو پروت ہے اس کے پاس کچھ وہاں پر ملا تھا اس میں راج پوتوں کو وہ اگنے کونڈ سے اتھپن ہونا بتایا راج پوت تھے وہ انہی احمد ہے ان کے بارے میں وہی یہ اگنے کونڈ یہ ہے چندرونسی ہے سورئیہ دبنسی ہیں اس پرکار سے ان کے انہی احمد ہے لیکن اچھلے اس ور پرستستیا ہے یہ اسے اگنے کونڈ سے اتھپن ہونے کا بتایا ہے دو امرہ دو امرہ امرہ دوبارےasmسیاں مل راج کو پرمروں کامول پروز مل پروز مل پروز مل پروز جولات کو مارنے کا مالوا کا راجہ تھا مالت اس کو مارنے کا ورنن کیا گیا ہے اس کو دھول نے مارا تھا جو دھول ایک پر مار راجہ تھا اس نے مالوا کے راجہ مالات کو مارنے کا وปہ لے کیا گیا ہے یہ 8الہ ب parks IS Eckl lu Какant و ہے جو اب سوری میں لکھا گیا اس کی رتنہ سنسکرت میں سبح چندر نیکی تھے یہ ہے اس کی رتنا ہے جو اس کی بحثہ ہے بلسنس کرت میں ہے اور اس کی رتنا سبح چندر نیکری تاتہ اوٹ کرن کرم سنگی دورہ کیا گیا میں آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکتا ہوں اوٹ کرن اور رچنا اس میں بابا راول جو میوار کا راجہ تھا بابا راول اور سمر سنگھ جو میوار کا راجہ تھا ان تک میوار کی ساسکوں کی بنساولی دی گئی ہے مطلب ان کا نام دیا گیا ہے ان کا ورنن کیا گیا ہے اسی میں حریت ریسی کے آشروات سے بابا نے چتوڑ پر ادھکار کیا اس کا ورنن ہے بابا راول تھے جس کو کال بوجھ امال بوجھ بھی کہا جاتا ہے یہ ہے بچپن میں حریت ریسی کی گئیں چرائے کرتے تھے بعد میں حریت ریسی کے آشروات سے انہوں نے چتوڑ پر ادھکار کر لیا تھا حریت ریسی نے انہیں آشروات دیا تھا کہ آپ جاؤ چیتوڑ پر حاکرمن کرو اور آپ چیتوڑ جیت لوں گے تب آریت ایسی کے آسیروات سے باپا راول نے چیتوڑ پر عدکار کر لیا اس کا ورنن ملتا ہے یہاں پر ایک لنگ مندر پرسستی ایک لنگ جی کا مندر باپا راول نے بنیا تھا جو کے لاز پوری گاؤں ادیپور مستیت ہے یہ ہے انیسیو اکیتر ایسیو میں پرسستی لکھی گئی تھی اسے ناد پرسستی بھی کہتے ہیں ادیپور میں ناد سمپردائی کا پرمک پر بتو رہا ہے اور وہاں پر کرشن جی کے بغتوں کو ناد کہتے ہیں اس لیے اسے ناد پرسستی بھی کہتے ہیں اس میں میوارڈ کی راجنیتک اور شانس کرتی کی اتیاز کا ورنن ملتا ہے میوارڈ میں راجنیتک مطلب راجہ کس پرکار کی ساسن سمال دیتے کس پرکار سے راجنیتک دباؤتہ کس پرکار کا نہیں تھا وہ ورنن کیا گیا اور شانس کرتی کہ وہاں کے بیس وزا دیوی دیوتیاں لوگ دیوتا پرسست کرتی آپ سبھی کو پتا ہے ان کا اتیاز کا ورنن ملتا ہے دس ہمارا جاتا ہے کن سطح کا لیک جوس س آث سو آرتی چیسیو میں لکھا گیا کوٹنہ میں لکھا گیا اس میں مور یا ساسک دہول کا فرنن ہے مور یا ساسک دہول کا اس میں فرون و روب سے فرنن اس میں سو کرن سطح کا لیک کہا جاتا ہے سات سو آرتی چیسیو میں کوٹنہ میں لکھا گیا تھا یہ گھٹیالہ جلالہ ہے جو آٹھ سو اک سٹیسیو میں منڈو اور جودبھر میں física جودھور میں پڑتا ہے اور آپ سبھی کو پتا ہے کہ راون کا سسرال مندور ہے جو جودھور میں استطعت ہے اس میں مندور کے پرتیار شاسکوں کی جانکاری تھا پرتیاروں کے عدی پروس حریص چندر اس میں مندور کے شاہ سکتے جو پرتیار پہلے پرتیار تھے پھر آٹھڑوں کا وہاں پر شاہ سنچلا پہلے پرتیار شاہ سکتے تو ان کی جانکاری کا ونن ملتا ہے اور پرتیاروں کا عدی پروس تھا اس میں پرتیار شاسکوں کو چھتریہ بتایا گیا ہے جو پرتیار راجہ تھے ان کو انہوں نے کہا چھتریہ ہے کوئی چھتریہ ہے کوئی برامان کوئی راج پوتھ کوئی بیشتی ہے اس پرکار سے راجہ ہوئے کر دیتے یقین جو پرتیار راجہ تھے جو مندور جودپور میں ان کا شاشن تھا ان کو اس سکتریہ بتایا گیا ہے چتوڑ کا کمار پال کا سکتریہ ہے کمار پال گزرات کا ایک ساتھ تھا جو چالک کیا تھا تو کمار پال چالک کی ساکمبری ویجی ہے ساکمبری ازمیر ساکمبری پر ویجی ہوئی چھتوڑ پرتکار کرنے کا پرنن کیا گیا ہے یہ ہے سلالیک گیارہ سبچاسی شیو میں چھتوڑ میں لکھا گیا تھا چھروا کا سلالیک ہے جو بارہ سوتی ہے تری شیو میں ادیپور میں لکھا گیا تھا گویلونس کے ساسکوں کی اپلبدیوں کا ورنن ہے گویلونس دھوزہ وہ ادیپور میں بھارت میں تھا اور ان کے ساسکوں کی اپلبدیاں انہوں نے کیا کاریاں کیے کس پرکار سے انہوں نے ید کیے اور ان کا ورنن اپا دیاں آدی وغیرہ کا سبی کا اس میں مور روپ سے ورنن ملتا ہے اس میں سمکالین میوار کی ساماجی قدارمی کی ستتی کا ورنن ملتا ہے میوار میں سماج کی سسٹم اور وہاں کی دھرمبر برتی کا اس میں مپورن روپ سے ورنن ملتا ہے پھر آتی ہے ہماری جگتنات رائے پر سستی جگتنات رائے پر سستی ہے جو سوڑہ سو باؤنی سیو میں ادیپور میں لکھی گئی تھی اس میں بپا سے لے کر جگت سنگھ تک کی اپلبدیوں کا ورنن ہے اس میں پورے پورے گویلونس سے سیسو دیاونس کے انتیم تک مول روپ سے ورنن ہے اور یہ ہے پر سستی کہتی ہے کہ ایلدی کا ٹی یود میں مہارنا پرتاب کی بھی جی ہوئی تھی اس پر سستی کے انوصار اگر پیپر میں کیس تنا جائے کہ کس پر سستی کے انوصار مہارنا پرتاب کی بھی جی ہوئی تھی تو وہ تھی جگتنات رائے پر سستی لیکن اس میں کئی انیغمت ہے اس لیے اسے ایر نیرنائک نتک آگے ہے ایر نیرنائک یود ہے اس میں کسی کوئی پتہ نے اکبر جی تھا یا مہارنا پرتاب لیکن اس پر سستی کے انوصار اردی کا ٹی یود میں مہارنا پرتاب کی بھی جی ہوئی جس کے رچناکار تھے کریشن بھٹ اگلا سلا لیک آتا ہے ہمارا بیجولیا سلا لیک جو بھی لوڑا مستی تھا آپ کو پتہ ہے بیجولیا کسان آندولن میں چلا تھا وہ اٹھارہ سو ستان میں اسیوں میں چلا تھا ایک تاریس چوماریس بھٹسوں تک بہت لنبے سمیت تک راجستان کا پہلا کسان آندولن تھا جس کی جس کی بھاگڑور ویجیسین پتہ نے سمالی تھی اس میں سامبر ہوئے اجمیر کے چوہنبنس کی وصاوالی جو سامبر اجمیر میں ان کی وصاوالی اس وص کو وص گوتری برہمان بھنس بتائے گیا ہے اس کے رچے تا گھن پدرitta وردکرد گوویند نے کیا تھا اس کی رچنا تھی وہ گھن پدر virtually اور وردکرد یا اس کی کانڈ پہنٹ وہ گوویند نے کیا تھی اسوں کے نحسار چوہنوww 44 کیطانس کی استحابانا کی تھی اور انہوں نے ٹھاکرد جیل جیسے و pen Extran بر جیل کہتی ہیں ان کا نرمان کروایا تھا اور بسو دیو چوان کے بارے میں پورن روپ سے اس میں بڑھنا ملتا ہے اگلا ہاتھا ہے مان موری کا سلالیک جو ساسو تیرہ ایسیو میں چیتوڑ میں پرابط ہوا تھا مان سرور جیل کے تٹ پر کرنل جیمس ٹوڑ کو ملا کرنل جیمس ٹوڑ راجستان کے اتیاز کے جنک ہے ان کو یہ سلالیک ملا تھا اور اس سلالیک کے اندر موری سسک مان موری ایسیویے امرو تفد ان کی جانکاری اس سلالیک میں ملتی ہے جو مان موری تھے موری اس موری اسا سکتے اور امرو تفد ان کی جانکاری اس سلالیک میں ملتی ہے اس سلالیک کی پرتی teveٹ نے اپنے گرتر انال اینڈ اینٹکوٹیز اپر راجستان کے پر تھم بھاگ میں پرکسیٹ کی ہے راجست کرنل جیمس ٹوڑ کا ایک گرنت ہے انال اینڈ اینڈ کوروٹیز و راجستان راجستان کے اتیاز کا یہ گرد ہے اس کے پر تھم بھاگ میں پرکہ شد کیا ہے مانوری سلالیک کی پرسستی کے بارن میں جو وہ لکھا ہوا تھا اس کے اوپر وہ اس میں پرکہ شد کیا گیا ہے اس سلالیک کو انگلینڈ لے جاتے سمیں جہاز میں جب کرنر جیمسٹورڈ راجستان سے انہیک سلالیک انگلینڈ لے جا رہے تھے بھائی اپنی کتاب میں لکھنے کے لیے تب اس سلالیک کا بجن بہت زیادہ تھا اور اس کی وجہ سے جہاز ڈھوڑنے والا تھا تب کرنر جیمسٹورڈ نے اس پتھر کو سموندر میں پھینک دیا تھا یہ پرسست کئی بات پیپروں میں آ چکا ہے ہر بار یہ پیپر میں ملتا ہے تو کرنر جیمسٹورڈ نے کس پتھر کو یا کس پرسستی کو سموندر میں پھینکا تھا تو وہ تھی مانوری ہے مانوری کا سلالیک جو ساس تیرہ ایسیو میں جیتورڈ سے پراب دکا تھا اب آگلی آتی ہے ہماری رنکپور پھرسستی جو 1449 سیشیو میں رنکپور جین مندر پارلی میں ملی تھے پارلی میں ایک رنکپور جین مندر یا جین مندر سب سے زیادہ راجستان میں پارلی میشتی تھے تو وہاں پر ایک رنکپور جین مندر ہے وہاں پر یہ پینڈی تو اس لیے اس کا نام رنکپور پھرسستی دیکھا دیا گیا تو یہ سن 1449 سیشیو میں ملی تھے بپا سے لے کر مارانا کمبہ تک میں ساولی کا ورنن کیا گیا ہے اس میں اور مارانا کمبہ کی اپلے بدیوں کا اور تو اس میں بپا سے لے کر مارانا کمبہ تھا اس کے تک کا ورنن ہے لیکن مارانا کمبہ کا وستری تروپ سے اس میں ورنن ہے اس پرسستی میں مندر کے رتناکار دپا کا اولیک ہے جو رنکپور جین مندر ہے اس کے رچناکار تھے جو دیپا اس کا اس پرسستی میں برنن ہے اس میں بپا کا کا رہی بپا کار بوجھ مول بوجھ یہ تینوں ایک نام ہے لیکن اس پرسستی یہ ہے پرسستی یہ کہتی ہے کہ بپا بھیکار بوجھ الگ الگ ویکتی ہے ایک نہیں ہے اب تو آج قت地 کے نصر بپا بھیکار بوجھ کو الگ الگ بتایا گیا ہے تو وہ ہے رنکپور جین مندر وادی رنک پرسستی اگلی آتی ہے ہمارا کرتشتم پرسستی جو چیتوڑ گڑ میں آپ کو پتہ ہے کرتشتم چیتوڑ گڑ میں مانا کمبہ کی دورہ بنائے گیا ہے یا کرتشتم پرسستی کرتشتم کے آسپاس یا کرتشتم کے اوپر لکھی گئی ہے جو چودہ سو ساٹھ اسیوں میں لکھی گئی تھی چیتوڑ گڑ میں اس میں کمبہ کو ایک اپاتیوں کا بنن کیا گیا ہے جس میں مول روپ سے ان کو دان گروہ ہال گروہ چھاپ گروہ سیل گروہ راج گروہ ہندو سورتان رانہ راسوں نامگپادیوں کا بنن کیا گیا ہے کمبہ دوارہ رچت گرانت کمبہ نے انے گرانتوں کے رچنا کی تھی جس میں اس میں پرمک گرانت یہ گیا ہے چندی ستک گیت گویند ٹھکا سنگیت راج آدھی کا اولیک ملتا ہے اس کا رچتہ تھا جو اس گرتشتم پرسستی کا رچتہ تھا وہ تھا اتری ویمہیش بھٹ اگر کبھی کیوستان آجائے زیادت کیوستان میں ایسے آئیں گے اس کی رچناکار کون تھے یا یہ کہاں پرسستی تھے اور اس میں کن کا برنن کیا گیا ہے لگ بہت تین چار کیوستان ملتی ہیں اس کا رچتہ تھا وہ اتری ویمہیش بھٹ تھا اگلا ہمارا کیوستان اگلی پرسستی آتی ہے شرنگی ریشی کا لیک شرنگی کو ایک ریشی تھا ریشی کا نام تھا ان کا ایک لیک ہے جو چودہ سوٹھیاں سیشیو میں اوڈیپور میں انہوں نے لیکھا تھا جیس میں رانہ میر سے رانہ موکل تک کی جانگاری ملتی ہے رانہ محیر میوار کنا چاہ سکتا اور رانہ موکل بھی میوار کنا چاہ سکتا رانہ محیر سے موکل تک جانگاری ملتی ہے جو میوار میں بھیل جاتی صرف عدیق رہتی ہے تو آدم جاэтی بھیل پر پرکاس لیکیا ہے بھیل جاتی پر صرف عدیق پرکاس شرنگی ریشی کا لیک ہے اس میں ڈالا گیا ہے اگر ہی ہماری آتی ہے کمبرگڑ پرسستی تو چودہ سو ساٹھ ایشیو میں راج سمندھ میں لکھی گئی تھی کمبرگڑ راج سمندھ میں ہے اور چودہ سو ساٹھ ایشیو میں راج سمندھ میں کمبرگڑ دورک پر لکھی گئی تھی یہ پانچ سلاؤں پرانکیت ہے اور ادھی پور سنگرالیا میں رکھا گیا ہے یہ اب سیرالیک یا پرسستی یا بلیگ ہے جو پانچ سلاؤں پرانکیت ہے اور ادھی پور سنگرالیا میں اس کو رکھا گیا ہے اس میں رانہ آمیر کو وشمگانٹی پنچانن کا گیا ہے اور کمبہ کی وجیوں کا سہ وشتار ورنین ملتا ہے اور جو بھاپا راول تھے ان کو برام منبانسی ہے بتا گیا جو میوار کے سنسطاپک تھے بھاپا راول گویلوانس کے سنسطاپک تھے سوری میوار کے سنسطاپک تھے سلہ دیتی ہے اور گویلوانس کے سنسطاپک تھے بھاپا راول اگلی ہماری پرششتی آتی ہے وہ ہے راج پرششتی جو رات سمندھ میں پرابت ہوئی جو سوربہ سو سنتری شیف میں رات سمندھ میں لکھی گئی تھی رات سمندھ جیل کے نو چوکی پال رات سمندھ جیل ہے اس کے نو چوکی پال ہے وہاں پر پچیس سلاؤں پر سنسکرٹ باسا میں آنکیتی ہے سلال ایک ویسوہ کا سب سے بڑی پرششتی ہے رات سیہ کی آگیا سے رن چھوڑ بٹن ہے آنکیت کی اس کی رچنہ رن چھوڑ بٹنے کی تھی اور رات سین کے کہنے کے کارن انہوں نے اس کی رچنہ کی اس میں مارانا امر سین وی مغلباد سا چہانگیر مارانا امر سین جو مارانا پرتاب کا بیٹا تھا مارانا پرتاب نے تو مغلباد کے دین تصویقار نہیں کی تھی تو اس کے بعد امر سین بیٹا اور اکبر کے بعد آیا تھا وہاں پر چہانگیر تو امر سین وی جانگیر کے مدیہ سوڑا سپندر آئیشیو میں جو مغلب مغلب سندھی ہوئی تھی اس کورنن اس میں مغلب سے ملتا ہے اس سندھی میں کئی کئی رول یا نیم بنائے گئے کی ہمارے یہاں سے وہاں مطلب کوئی ویوائیک سمدھ ستاپیج نہیں ہوگا مغلوں سے اور مغلوں کے دربار میں میوار کے راج پوتھ نہیں پہنچیں گے اس پرکار کیا نیم پرکار کی سندھی کر کے بنایا گیا اس میں جگت سین وی راج سین کے مغلباد سا اورنگ جیب کے سمدھوں کا وشتار سے برنن ملتا ہے اگلی آتی ہے راج سین پرسستی یا بکہ نیر پرسستی بکہ نیر کے راجہ تھے راج سین انہوں نے یہ پرسستی لکھائی جو پندرہ سو چران میں اس سیو میں بکہ نیر میں لکھی گئی تھی مہارانہ راج سین کے سمیہ جین مونیت جائتہ یا جائتہ جین مونیت ہے کوئی ایک اس کا نام جائتہ بھی آتا ہے اور کئی بار جائتہ بھی آتا ہے دوارہ سنسکرد بھاسا میں رچت ہے اس میں راہو بکہ سے لے کر راہو رائے سین تک کے ساسکوں کی اپلپ دیوں کا ورنن ہے وشتار روح سے اپلپ دیوں انہوں نے کس پرکار سے حضرت کی ہے کس پرکار سے سنسپالہ کب راجہ بنے کب ان کی مرد ہوئی اس پرکار کا ورنن ہے رائے سین کی کابول سندھ اور کچھ ویجیوں کا کابول پر ویجی کی رائے سین نے اور کچھ گجرات میں ان پر ویجی کی ان کا ورنن اس میں وشتار روح سے ملتا ہے اگلا ہمارا سلہ لیک ہے وہ ہے آمیر آمیر پڑھتا ہے جیپور میں تو سوڑا سو بارہ اسیوں میں آمیر جیپور میں یہ آمیر کا لیک لکھا گیا تھا اس میں کچھوہ راجونس کو رگونس تلک کہا گیا ہے تو کبھی پوچھ لے کہ رگونس تلک کسے کہا جاتا ہے تو کچھوہ راجونس کو کہا جاتا ہے اس میں مان سنگھ کو بگونداز کا پتر بتا گیا ہے مان سنگھ تھا اس کو بگونداز کا پتر بتا گیا ہے اور اس کی باسا سنسکرٹ اور لپی ناغری ہے اس کی باسا ہے وہ ہے سنسکرٹ اور لپی ہے وہ ہے ناغری ایسی تین چار ہمارے پاس پرسستی ہے جن کی باسا اور لپی الگ الگ ہے کئیوں میں تو سنسکرٹ باسا اور برہمی لپی ہے کئی ہے جس میں سنسکرٹ باسا اور لپی ناغری ہے اس لئے کہ باسا سیلی پر مگر پرباویس پرسٹ ہوتا ہے مگلوں کوئی جو سیلی باسا سیلی تھی اس کا پرباویس میں اس پرسٹ ہوتا ہے اگلی ہماری سیلی آتی ہے سارنے سور اگلی پرسٹی ہے سارنے سور یا سانڈ نات پرسٹی کچھ الگ ٹائپ گناہ میں لیکن ہمیں یاد کرنا پڑے گا سارنے سور یا سانڈ نات پرسٹی ہے جو نو سو تریپنی سی اودی اپر میں لکھی گئی دوستوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ کو اس نوٹس اپلود نوٹس چاہیے تو میں اپنے ویڈیو کے بھائیوں میں میرے وارسپ کا لنک میرے نمبر ڈال رہا ہوں وہاں پر میسیج کیجئے گا یا میرے ٹیلی گرام پر میسیج کیجئے وہاں پر میں آپ کو یہ نوٹس اپلود کروا دوں گا ہر لو لکھ کے چھوڑ دیجئے اور کہہ دیجئے کہ دوست مجھے نوٹس چاہیے میں آپ کو سینڈ کر دوں گا کوئی چارج کچھ بھی نہیں ہے میرے خود داتوں سے بنایے نوٹس ہیں الگ الگ ایک جگہ سے ناؤلود کر کے کہیں الگ الگ کتابوں سے دیکھ کر میں نے ایک طریق کیا ہے اس لئے پلیز دوستوں لائک تو ایک تو بنتا ہے نو سترے پنیسی اودیپورو اودیپورو میں یہ لکھی گئی تھی پورو میں یہ ہے آہڑ کے ورائے مندیر ورائے مندی اودیپورو میں ہیں جو آہڑ یا بیڑچ ندی ہے جو آہڑ کہلاتا ہے آہڑ کے ورائے مندیر میں اشتی تھی جسے بعد میں سارنے شر مندیر میں اشتاپیت کیا گیا تھا اس میں گوئیلوانس کے الٹ گوئیلوانس تھا اس کا یہ راجہ تھا الٹ وہ نروائن کے بارے میں جانکاری یہ اگلی پرسستی ہے ہماری ہرشنات پرسستی جو نو سو تیہتریشی میں ہرشمندی شکر ہرشنات کی پاڑیاں وہ ہرشمندی پوچھ لے کبھی تو دونوں ایک ہی جلے میں وہ ہے سکر یہ سامبر کے چوہان وگرہ رات چوہان کے سمیے کی ہے سامبر کا ہی راجہ تھا وگرہ رات چوہان اس کے سمیے میں یہ لکھی گئی تھی اس میں چوہانوں کے بانسکرمو ان کی اپلودیوں کا وشتہ روح سے برنانم کو ملتا ہے اگلا ہمارا سلالیک یا لیک ہے جو ہے جالور کا لیک جو 1118 اسوی میں جالور دورگ میں لکھا گیا تھا اس میں پرماروں کی ادھپتی وشیشت جی کی یگیا سے ہوئی اس میں بتایا گیا ہے کہ وشیشت جی نے آبو پروت پر یگیا کیا تھا اس یگ میں پرماروں کی ادھپتی ہوئی جالور ساکھا پرماروں کی جالور ساکھا کا پروت تک واقبتی راج کو بتایا گیا ہے آبو کے پرمار درنی ورہ ہے کے ساتھ سمندوں کی بھی جانکاری ملتی ہے آبو کے جو پرمار تھے ورہ ہے درنی ورہ ہے ان کے ساتھ ان کے کیسے سمند تھے ان کا برنن کیا گیا ہے ورطمان میں یا جود پور جنگرالی میں استید ہے اگلا ہمارا لیک ہے وہ ہے کرادو کا لیک جو گیارہ سو ایک سٹیسٹیوں میں بار میرے میں لکھا گیا تھا اس میں پرماروں کی ادھپتی ریسیوشیسٹ کے یگیا سے بتائی گئی ہے اس میں ہمارا لیک ہے جو ہے بیٹھو کا لیک جو بارہ سو تیسٹیوں میں پالی میں لکھا گیا تھا اس میں ماروار کے عادی پروس رہو سیہ سیتو کمر کا پتر تھا ماروار کا عادی پروس مطلب ماروار کی ستاپنا کیسے نہیں تھی رہو سیہ نے ان کا پتر سیتو کمر تھا یا جانکاری اس بیٹھو کا لیک سے ملتی ہے جو بارہ سو تیسٹیوں میں پالی میں لکھے گئی تھے اگلا ہمارا لیک آتا ہے وہ ہے تیرہ سو دو اسیو میں کانک رولی راہ سمند میں لکھا گیا تھا جس میں مہارا والرطن سیہ کے بارے میں جانکاری مہارا والرطن سیہ کے بارے میں جانکاری یہ دیتا ہے مہارا والرطن سیہ کے سمیہ اکبر نے تیرہ سو تین ایسیو میں یود کیا تھا تو اکبر میوار کا پہلا ساکھا ہوا تھا یہاں پر انگیرانی تھی پدمنی جو سری لنکا کے راجہ کی پتری تھی اس نے راول رتن سیہ سے سادھی کی لیکن وہ پدمنی بہت سندھ تھی اس پر اکبر نے سوچا کی میں اسے سادھی کر لوں لیکن پدمنی نے سوڑا سمجھلاؤں کے ساتھ سن تین اسیو میں زور کیا تھا تو ان کا ورن اس میں ملتا ہے اگلی ہماری لیک ہے وہ ہے سمادی سور لیک جو چودہ سو ٹھائیس اسیو میں لکھا گیا تھا اس لیک میں امیر کی تنہ ایچیوت کام دیو برمہ سنکر تا کرن سے کی گئی لیک کا دائنہ بھاگ مول لیک ناغری کا لیک ہے اس کا دائنہ بھاگ ہے ازمیر سنگرالی مجھتیت ہے نگری نام مکستان سے پرابط ہو تھا نگری نام مکستان جو چتوڑگڑ میں ہے وہاں پر سی پرابط ہو آت اس لیے نگری کا لیک گیا ہے جو ورطمان میں ادیپور سنگرالی میں رکھا گیا اس کی لپی گھو سنڈی کے لیک سے ملتی گھو سنڈی کا لیک ہے اس سے اس کی لپی ملتی ہے اگلا ہمارا لیک ہے وہ ہے بیچپوریا یوپ اسطم لیک جو دو سو چوئی سیسی میں لکھا گیا تھا جیپور یست کے اونیا را جو برطمان میں ٹونک میشتد ہے وہاں پر یہ ہمیں ملا تھا جہاں بیچپوریا مندیر ہے اس کے آنگن سے پرابط ہوا تھا اس میں یگیا نشتان کا بود ہوتا ہے یگیا کی تیاریاں یگیا کی سے ہوتا ہے وہاں پر یگیا کون کرواتا تھا کس پرکار سے یگیا ہوتا تھا ان کی جان کر اس میں بیچپوریا یوپ ستم 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 میں پرابط ہوتی ہے اگلا مارا لے کیا ستم ہے وہ ہے برنالا یوپ ستم 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 جہاں جہاں پرنالا نامکستان سے ایک یوپ ستم پرابط ہوا اس کے انوصار کرت سمت دو سو چورہ سی کرت سمت دو سو چورہ سی چت پرنیمہ کو سوہر گوترود پن بردن نامک ویکتی نے سات یوپ ستم کی پر تشتہ کا پرنی آزن کیا تھا بڑوا کا ستم لیک جو دو سو اٹیس سے دو چالیس سیو میں لکھا گیا تھا یا بھارہ جلے کے بڑوا یوپ ستم میں پرابت ہوئے ہیں اس میں مو خریبنس کے ساسکوں کا سرو پر تم لیک ملتا ہے یا کہیں مو خریبنس کے ساسکوں کا سرو پر تم لیک ملتا ہے تو وہ بڑوا ستم لیک جو بارہ جلے میں ہیں بڑوا نامک ستان پر اس میں تری راتر تین راتر یگیوں کا چلتا ہے یگی چلا اس کا اس میں بڑھن ہے جن کو مو خریبنس پتی بلکہ تین پتر بلو بردن سوم دیو تتہ بلو سوم دیو تتہ بل سی سوم دن کیا یہ بل کرت سوم دو سو پچان میں سو بل سو 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 برہمی ہے اگلا ہمارا ستم ہے جو ویج یو ستم لیک جو تین سو اکیتر ایشو میں لکھا گیا تھا راتپور کے بیانہ میں ویج اگر دور کی پر چیر پر ملا جس میں یسو ورمان کے پتر بشم ورد دور مالوہ یوگ کے پنڈری یگ کرنے کا مالوہ وکرم سمت چار سو ٹھائیس سو ہیس یہ مالوہ نہیں ہے مالوہ وکرم سمت مالوہ یا وکرم سمت اس کا اپنام ہوگا یا پہلے کوئی نام رکھا ہوگا وہ نام ہے اس کا مالوہ اور اسے ہم وکرم سمت کہتے ہیں چار سو ٹھائیس کا ہے مالوہ مندور سلہ لیک مندور کا سلہ لیک مندور کی ایک باوڑی میں آجتہ سلہ پر اتکرن آجتہ سلہ تھی اس کے اپر اتکرن سا سو بیانی سلہ 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 لیک سلہ ویشنو ویش سیو کی پوزہ کی جانکاری ملتی اس گینو سار جود پور میں کس پر کار کی ویش 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 سیو کی پوزہ کی جاتی تھی اس کا ورنی سلہ لیک میں ملتا ہے اس ہمیں گیاد ہوتا ہے کہ اس باوری کا نرمان چنہ کے پتر ماد بھرام ملنے کیا تھا منڈور کا دوسرا سلہ لیک 837 سیو میں گردر پرتی ساسک باؤک نے ملتا گیا تھا منڈور کا ساسک جو باؤک تھا اس نے خود بھائیا تھا جو منڈور کا دوسرا سلہ لیک وہ 837 میں ملا تھا خود آگیا تھا بچلک سلہ لیک جو 815 میں لکھا گیا تھا اس کی خود بھرم بھٹ نانور رام نے بلڑا کے نکٹ بچلک گاؤں کے پاروطی مندر کے سبح منڈب میں کی تھی پاروطی مندر میں کوئی سبح منڈب چل لیک تھی اس کی خود ہوئی تھی جو بھرم بٹ نانور رام نے بلڑا نام مگستان پر خود کی تھی اس میں بیز پنبت یا لکھی گئی ہے یہاں لیک ودس راج کے پتر ناغ بٹ پرتی ہار کی سمیہ کا ہے اس کے سمیہ کا ہے اس میں پرتی آر بانس کے ساتھ 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 ان کا پیون کے ٹھکانے دار یا سامن تھے ان کا پرننیش میں ملتا ہے پرتاب گڑ میں چین رام اگروال کی بہوڑی کی بہوڑی تھی اس بہوڑی کے نکٹ بہوڑی کے نکٹ ایک چبوت رہا تھا اس چبوت رہ میں لگا تھا جسے ڈوکٹر گوری سنکر رچان اوز جانے اجمیر سنگرالی میں رکھ ویا اس کی بہوڑی سنسکر اور لپی ناغ ری تھی گرجر پرتی آر شاس مہیندر پا تھا انیہ شاس کی نام آولی و ابل بدیوں کا برنن اس میں ملتا ہے اگلا ہمارا سلال یا ناٹک ہے یہ پرکار کا جو ہے ہری کے لی ناٹک جو گیارہ ستری پن اسی میں لکھا گیا تھا چوہان سا س ویگرہ راج چتور تورا رچی تورا ناٹک ہری کے لی چوہان راج ویگرہ راج واج میر کا راج چتور تور اس کے دور یہ نام ناٹک 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 جو چار پاسان پٹی کاؤ پر لکھا گیا تھا جس میں انگری چوہان کو سور ی مسی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راج پوٹ ی چوہان کو سور ی بسی کوئی اگن کن لیا کوئی برام بنی ہیں اس پر کار سے بتایا گیا تو یہ چوہان کو سور ی مسی بتا گیا ہے اس کا کچھ بھاگ ڈائی دن کے جونپڑے کی دیوار میں کچھ بھاگ بریشٹل لندن میں راجہ رام ونرائی کی سمادی پر لکھا راجہ رام ونرائی تھے وزراجستان کے سماد سدارک تھے ان کی سمادی ہے جو بریشٹل انگلینڈ میں بنی ہوئی ہے ان کی سمادی کے نیچے یہ لکھا گیا ہے اڈائی سلالیک جو اتیاز کے جاننے کے لئے بہت اپلوبد ہے جسے ہمیں اتیاز جاننے کی پرابطی ہوتی ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگلا ویڈیو آپ کو کیا سچائے اس کے ڈیلے کومیٹ کیجئے تنیا بات